ہیلو ایوری وان ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ جو لوس پاڈر شیئر کرنے جاری ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیس لانگ لاسٹنگ ہو واتر پروف ہو اور بہت ہی اچھی سی رہے کیونکہ کافی زیادہ کومنٹس میں یہی کوشنز آتے ہیں کہ ایسا کیا یوز کریں جس کے یوز کرنے کے بعد آپ کی جو بیس ہے لانگ لاسٹنگ ہو جائے تو یہ جو لوس پاڈر ہے اس حساب سے کافی بیسٹ رہتا ہے آج میں آپ کے ساتھ گلمرس فیس کا لوس پاڈر شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بہت ہی زبردستہ ہوتا ہے اور افورڈیبل بھی ہوتا ہے سو یہ لوس پاڈر کس طرح کا ہے کس طرح یوز کرنا چاہیے فول ڈیٹیل شیئر کروں گی بات ویڈیو سٹارٹ کرنے سے تہلے میری ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جو بیل آئیکنہ اسے ضرور پیس کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس میرا نوٹیفیکیشن فوراں آجائے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گلمرس فیس ایک بہت ہی زبردستی برینڈ ہے اس کی کالیٹی کافی اچھی رہتی اس کی جتنی بھی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو بہت ہی زبردستی ریزلٹ ہوتا ہے چاہے آپ اس کی پیلٹ یوز کر لیں یعنی آئی شیٹ کے ٹیوز کر لیں یا پھر اس کا فاؤنڈیشن بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہے وارٹر پروف ہے برائیڈر میکپ کے لیے اور پارٹی میکپ کے لیے اسی طرح سے یہ جو لوس پاڈر ہوتا ہے افورڈیبل ہونے کے ساتھ ساتھ لانگ لاسٹنگ ریزلٹ دیتا ہے آپ کے بیس کو سو یہ جو لوس پاڈر ہے اس میں ڈیفرنٹ شیٹس میں مارکٹسے آپ کو مل جاتا ہے یعنی کہ آپ اپنے سکن ٹون کے حساب سے بائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہی جو لوس پاڈر ہے اس میں شمری پاڈر بھی آتا ہے شیمر پاڈر کے نام سے بھی آپ بائی کر سکتے ہیں اس میں بھی ڈیفرنٹ شیٹس آپ کو مل جاتے ہیں سکن ٹون کے اکارڈنگ جو شیمر پاڈر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اور افورڈیبل پرائز میں مل جاتا ہے یعنی 550 کے انڈر مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو لوس پاڈر ہے یہ مارکٹسے آپ کو 752 850 کے انڈر ملتا ہے یعنی کہ یہ ایریے کے حساب سے آپ کو یہ ملتا ہے آج میں آپ کے ساتھ ٹو شیٹس شیئر کر رہی ہوں ٹی ایل ایلیون اور ٹی ایل نائن اس میں ڈیفرنٹ شیٹس آپ کو مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹی ایل سکس بھی کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے فیئر کلر بھی یوز کیا جاتا ہے ٹی ایل ٹی ایل ایلیون اور ٹی ایل نائن کافی زیادہ یوز کیا جاتے ہیں پالر پہ بھی کافی زیادہ یوز کیا جاتے ہیں نارمل بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردستہ یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ٹی ایل سکس ہوتا ہے وہ پنگ ٹون پہ ہوتا ہے تھوڑا سا اگر آپ کی نارمل سکن ہے تو آپ بہت ہی آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کوئی پر پرابلم نہیں ہوتی اگر آپ کو اپنی سکن ٹائپ سمجھ میں نہیں آری کہ کون سا شیڈ اپلائے کرنا جائے تو ٹی ایل سکس آپ بائے کر لیں اور یوز کریں کیونکہ تھوڑا سا پنگی سٹون پہ ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا سا لگتا ہے ایسا لگتا ہے بی بی سکن ہے اس کی پیکچنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ قوانٹیٹی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اندر سے یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک پروٹکٹر کیپ دیا ہوتا ہے اس کو پین کریں گے جو کنٹینر ہوتا ہے پلاسٹک ککٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو لیڈ پہ گولز بنے ہوتا ہے جس کی ہیلپ سے آپ اس لسپورٹر کو یوز کر سکتے ہیں بٹ آپ اگر پروفیشنل یوز میں اس کو یوز کریں گے تو تھوڑا تھوڑا کونٹیٹی میں آرہا ہوتا ہے سو ہول کی ہیلپ سے اگر نکالیں گے تو کچھ کونٹیٹی نکلے گی اگر آپ ڈائریکل اس کو کیپ کو کھل کے پین کریں گے تو بہت ہی ایزی وی میں نکل جاتا ہے یوز ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جب بھی اس کو رکھیں تو کوشش کریں کہ اس کا جو لیڈ ہے اس کو کلوز کر کے رہی رکھ کریں اگر آپ لیڈ کو پھیک دیتے ہیں یعنی کہ یعنی کہ انر کیپ اگر آپ پھیک دیتے ہیں اس طرح سے آپ کا لوسپورٹر بھی بیسٹ ہوتا ہے زائع ہوتا ہے کیونکہ اگر کیپ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا لوسپورٹر بھی گرے گا جو اوپر کا کیپ اپر کیپ ہوتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انر کیپ ضروری ہے اور اس کے علاوہ دونوں شیڈ کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تی ایل ایلیوین اور تی ایل فیر نمبر ہوں پر تی ایل نائن ہے وہ ڈارکر شیڈ ہے تی ایل ایلیوین فیر شیڈ ہے یعنی فیر اسکن ہے اگر آپ کی تو تی ایل ایلیوین یوز کریں گے اگر آپ کی سکن کافی زیادہ ڈارکر ہے تو آپ تی ایل نائن یوز کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن فورٹی فائیو والی ہے یعنی یہ اسٹے کاف فورٹی فائیو کرالون یوز کرتے ہیں سو فورٹی فائیو یا ایف ون اگر آپ یوز کرتے ہیں اس طرح کے شیڈ یوز کرتے ہیں کسی بھی برینڈ کا کلر اس طرح کی ہوتا ہے تو آپ اسٹی ایل ایلیوین کو یوز کریں گے فائیو ٹون کے لیے کافی اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ اس کے ٹیکچر کی بات کی جائے تو کافی مائلڈ بہت ہی سوفٹ ٹیکچر ہوتا ہے سموزتا ہوتا ہے اپلیکیشن کے بات بہت ہی ایک فینش لک دیتا ہے یعنی کہ آپ کو اسی بھی بیس پر اگر اس کو اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی بیس لانگ لاسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فینش لک دیتی ہے یعنی فینشنگ پاڈر بھی اس کو کہا جاتا ہے دو پاڈر ہے یا پھر اگر آپ کے پاس گلائمر فیس کا ٹی ایل ایلیون ہے اور آپ کے پاس لائٹر شیڈ ہے بڑڈر شیڈ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کسی بھی برینڈ کا لوس پاڈر لے سکتے ہیں جو دارکر فارم پہ یعنی دارک کلر کا ہو سو فیر لوس پاڈر پہ ڈارک پاڈر کو مکس کر کے ایک ٹون بنا لیا کرے تاکہ 45 پہ یا پھر کوئی سا بھی شیڈ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں چاہے وہ فاؤنڈیشن ہو یا سٹک ہو تو اس پہ بہت اچھی طرح سے اپلائی ہو جاتا ہے اور شیڈ آپ کے ساپ سے ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو ٹی ایلیون کی کوئنٹیٹی بڑھا دیں گے اگر آپ تھوڑا سو ڈل کلر چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کی سٹک ہے جو ٹھرٹی ایٹھ ہے تو آپ تھوڑی سی کوئنٹیٹی ٹی ایل نائن کی رکھیں گے زیادہ اور اس کے علاوہ اس لوس پارڈر میں پہلے جو پیکجنگ آتی تھی وہ کچھ اس طرح کی ہوتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی ابھی بھی کہیں کہیں پہ یہ مل جاتی ہے بڑ اس طرح کی جو نیو پیکجنگ ہے یہ ابھی بہت زیادہ ٹھرپ میں ملتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیس کو بہت ہی لانگ لاشٹنگ بنایے بنایے کیونکہ سمر کا ویدر ہے سمر کے ویدر میں بہت زیادہ سوائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے بیس کافی زیادہ کریک کر جاتی ہے اوئیلی فیس پہ کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کامپیک پارڈر لگاتے ہیں بٹ آپ کی جو بیس ہے وہ لانگ لاشٹنگ نہیں رہتی زیادہ در نگلی ٹکتی یعنی کہ یہ لوس پارڈر ہے کافی زیادہ سیلونز پہ یوز کیا جاتا ہے اگر آپ بیگنر ہے اور آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا لوس پارڈر بائی کریں جس کا ریجلٹ بھی اچھا ہو کالیٹی بھی اچھی ہو اور افورڈیول بھی مل جائے تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ بہت ہی زبردست ہی ہوتا ہے آپ کے پیسے بھی loss نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اس کا جو یوز ہے وہ آپ کو پرپر کرنا آنا چاہیے اس کے علاوہ کامپیک پارڈر مل جاتا ہے جو کہ وہ بھی افورڈیول پرائز میں ملتا ہے اور بہت ہی اچھا سا ہوتا ہے یعنی کہ ٹینیجر کے لیے کامپیک پارڈر کافی سیٹ رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اسے بیس کریٹ کرتے ہیں پارٹی میکپ کے لیے یا پھر برائیڈل کے لیے تو اس کے لیے آپ کو لوس پارڈر یوز کرنا بہت ہی ضروری ہے اور آپ ٹینشن میں آجاتے ہیں کہ ایسی کونسی پروڈک یوز کی جائے جس کے بعد آپ کی جو بیس لانگ لاسٹنگ رہے تو بلکل اس کو ٹرائے کریں بہت ہی زبردستی ہے بہت ہی زبردست آپ کو ریجل لیتی ہے اس کے علاوہ یہ پروفیشنل یوز میں ہے اگر آپ بگنر ہیں اور گھر پر یوز کر رہے ہیں تو اس کو یہاں سے اپن کریں گے یعنی کہ یہ آپ کو نورملی لوس پورڈر ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا لکے سپورڈر یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پف میل جاتا ہے یہ جو لوس پورڈر اس کی کوئنٹیٹی کافی زیادہ یعنی کہ ایک بار اس کو اگر آپ بائے کر کے لے آتے ہیں تو پھر آپ اس سے ایزلی ٹوئنٹی فائف میک اپ یا اس سے بھی زیادہ کر جائیں گے اتنے زیادہ میک اپ کر سکتے ہیں میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ اگر آپ اپنے پیسے کہیں لگانا چاہتے ہیں ایسے لوس پورڈر بائے کریں اور یوز کریں جس کا ریجلٹ اچھا ہو آپ کے پیسے بلکل لاؤس نہ ہو اور آپ بھی خوش ہوں کہ آپ کے پیسے صحیح جگہ پر لگے ہیں اور اب آپ کے مائنڈ میں یہ خیال آرہا ہوگا کہ اتنا زیادہ قوانٹیٹی میں یہ لوس پورڈر ہے تو کب یوز کریں کیونکہ سالون پہ کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے گھر پہ شادی آئیں گی جب یوز ہوگا اس کے لیے دیکھیں اگر آپ شیئیڈ لیتے بھی ہیں اس طرح مکس کر کے آپ اپنی سسٹر پیسو بھی ہاف ہاف پیسو کرنا چاہتے بلکل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نورمال ہی دے سکتے ہیں یہ آپ پٹی پیرنٹ کرتا ہے اس دی مینوریل میک پیسو کھا چاہتا ہے یعنی اس کو ڈائریکلی بیش بنا بھی یوز کرتے ہیں برٹا اگر اگر بہ فیس سب سے پہلے اپنے فیس پہ کوئی سابی بیسپرائیم لگا لیں کھو آپ کی سکن کے اکورڈنگ ہو یعنی کے جو آپ یوز کرتے ہیں وہی بیسپرائیم پین پیسو 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 گندگ پیسو بلینڈگ پروپر کرنے ہوتی ہیں اگر آپ نے بلینڈنگ اچھی نہیں کی یعنی کہ آپ کی بلینڈگ اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی برینڈ کا لوس پارڈر لگائیں گے یا کسی بھی برینڈ کا آپ فیس پارڈر لگائیں گے تو آپ کی جو بیس ہے وہ خرق کر جائے گی پھٹ جائے گی تو کوشش کریں جو آپ کی بلینڈنگ ہیں وہ پروپر ہونی چھوہیے بے شک اگر ٹائنڈ زیادہ لگ رہا ہے تو بالکل ٹائنڈ زیادہ لے لیکن کام آپ کا پروپر اچھا ہونا چاہیے بلینڈنگ کرنے کے بعد پرابر بلینڈنگ جب ہو جائے پھر آپ کو لوز پارڈر لینا ہے اور بھر بھر کے لگا لینا ہے یعنی پورے فیس پہ اچھی طرح سے لگا لیں اور رب کر کے بلکل بھی نہیں لگانا اس طرح سے ٹیب در documentation لگانا حتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے اپنے فیس پر سوی لونز پارڈر کو اچھی طرح سے بھر بھر کے لگا لیں جتنی آپ کے سکن کو نیڈ ہوگی وہ اچھی طرح سے ایبزورب کر لے گا اس کے علاوہ جو ایکسس ہوگا اس کو بعد میں بریش کی ہلپ سے ریموو کر سکتے ہیں فانکشن ہے اس کو بھی انجوائے کریں اور مزے سے اپنا جو فانکشن ہے اس کو کمپلیٹ کر کے گھر آئیں گے آپ دیکھیں گے آپ کی بیس بلکل اسی طرح سے ایزٹیز رہتی ہے تو اسی صاحب سے یہ کافی اچھی سی رہتی ہے یعنی کہ فیس پہ آپ کو اچھی طرح اس کو اپلائے کرنا ہوتا ہے کوئنٹیٹی بلکل صحیح سی لگانی ہوتی ہے کہیں سے رہنا جائے اگر جہاں سے رہ جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ اکسی ڈائز ہونے کے بعد وہاں سے جو رہ گیا ہے وہ حصہ وہاں سے پھٹ جاتی ہے آپ کی بیس اور پھر پھر 5-10 منٹ کا ویٹ کریں گے جب تک آپ آئیز میکپ وغیرہ کر لیں جب آپ کا آئیز میکپ وغیرہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کسی بھی پف کی ہیلپ سے یا پھر بریش کی ہیلپ سے جو ایکسس ہے اس کو ریموو کر لیں اس طرح سے آپ کی بیس کافی long lasting رہے گی اور waterproof بن جائے گی اور آپ کافی دیر تک اپنا جو آپ دیکھ سکتے ہیں سکن پر جیسے بھر بھر کے لگائے تھا اس کے بعد کچھ اس طرح کی تھوڑی دیر میں یہ ہونا شروع ہو جاتی یعنی کہ جب تک آپ کا آئیز میکپ ہوگا جب تک یہ اس طرح کی ہو جائے گی جو ایکسس ہوگا اس کو آپ بریش کی ہیلپ سے بعد میں ریمو کریں گے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح سے ریمو کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایکسس سے وہ ریمو کر دیا ہے اور کتنا اچھا بیس ہے اور اس کے علاوہ کافی زیادہ زبردست ریدرل ملتا ہے آپ کو اور پانی بھی ڈال کے میں دکھا دیتی ہوں کہ وہ waterproof ہے یا نہیں آپ کی سکن کو جتنی نیڈ ہوتی ہے اتنا لوس پورڈر آپ کی سکن پر ابزورڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایکسٹر اس طرح سے ریمو کر لیں گے اور بریش کے علاوہ آپ ایمٹی پف کی ہیلپ سے بھی اس کو ریمو کر سکتے ہیں یعنی پف جو ہوگا بلکل ایمٹی ہونا چاہیے اس میں کچھ بھی لگاوانا ہو اور نارمل ہی آپ اس طرح سے کلین کر سکتے ہیں سو جس پورڈر آپ کی ہیلپ سے میں نے لوس پورڈر اپلائے کیا تھا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے جھاڑ لیں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹر ہے وہ ریمو ہو جائے اس کے بعد اس طرح سے آپ ٹیبنگ کریں گے اس طرح سے جو لوس پورڈر ہے ایکسٹر ریمو ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچسی فلاولیس سے آپ کی بیس ریڈی ہو جاتی ہے اور بلکل نیچرل ٹول دیتی ہے اوور نہیں لگتی اور یہ آپ دے سکتے ہیں واتر پورو بھی ہے لانگ لاسٹنگ لیے اس طرح سے آپ کو اسی بھی بیس کیریٹ کریں گے سمر کا سیزن چل رہا ہے اس میں اگر آپ ایش ڈی فاؤنڈیشن یوز کریں تو زیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ لانگ لاسٹنگ بیس کے لیے ایش ڈی فاؤنڈیشن زیادہ بیٹر رہتی ہے یا پھر اسٹکی یوز کریں گریلون کی اس لوس پورڈر کو یوز کر کے دیکھیں مات فینش لک دیتا ہے بہت ہی زبردستہ ہوتا ہے اگر آپ کی سکن کافی زیادہ ڈرائی ہے تو آپ پہلے اپنے پیس پر کوئی سیرم لگا لیں موسٹرائزنگ کریم یا لوشن لگائیں اس کے بعد پھر پرائمر لگائیں گے اس کے بعد آپ فاؤنڈیشن لگائیں گے اور پھر لوس پورڈر لگائیں گے اس طرح سے آپ بیس کریٹ کریں گے تو آپ کی بیس بہت ہی اچھی سی فلولیس سی بنے گی کوئی بھی بس لانی ہوگا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی سو یہ تھی کچھ انفرمیشن اس لوس پورڈر کے حوالے سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ